موسیقی ناظرین آدھاب اب دیکھ رہے ہیں سہارا نیوز نیٹورک کا اردو چینل عالمی سہارا ابھی تک کی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں میں شبابن ورڈ آئیے خبرنامہ شروع کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز موسیقی کانگریز نے راجستان کے جائپور میں جاری کیا منشور پی چی دمبرم کی صدارت میں تیار کردہ منشور میں روزگار کوادہ موسیقی وزیراعظم نرد موڈی کا انتخابی دورہ یوپی اور راجستان کے شہروں میں کیا خطاب دیلی کے سابق نائب وزیراعلا منیش سوڈیا راوز ایبنی پوک پہ پیش کورٹ نے عدالتی حراسط 18 اپریل تک بڑھائی مدھ پردیش کے شکوری کی میڈیکل سٹوڈینٹ میہر ازہر نے مدھ پردیش آئی ویگیان نے ویڈیالے کے ایم بی بی ایس اگزام میں ٹاپ کر کے پوری ریاست پنام روشن کیا ہے پلسطین کے مظلومین نے امت جیدی اقصہ میں کی عبادت ستہائیس میں رمضان کو لیلتو قدر کی عبادت پیشت کر دی اور اپیش ہے خبروں کی تفصیل کانگریس نے راجستان کے جائپور میں لوگ سابہ انتخابات کے پیش نظر اپنے انتخابی منشور جاری کر دیا ہے کانگریس نے اپنے انتخابی منشور کو نیائے پتر کا نام دیا ہے جس میں کئی اہم بادے کیے گئے ہیں یہ منشور صابق وزیر خزانہ پیچے دمرم کی صدارت میں تیار کیا گیا ہے اس موقع پر کانگریس کے قومی صدر ملکہ آجون کھڑ گئے سی پی پی چیئرمن سونیا گاندھی جنرل سیگریٹی پریانکا گاندھی اور دیگر حملی ڈان موجود تھے جو ہماری پانچ نیائے گیارنٹی ہے اور اس کے تحت پچیس گیارنٹی ہم نے آپ کو کر کے دینے کا وعدہ کر رہے ہیں اگر ہماری سرکار آئی نشچیت روپ سے ہم سبھی گیارنٹی کو عمل میں لائیں گے ہم کبھی جھوٹ بولنے والوں میں نہیں ہیں جیسا کی موڈی جھوٹ بولتے ہیں ہمارا دیش پچھلے دس سال سے ایک ایسی سرکار کے حوالے ہیں جس نے بے روزگاری، مھنگائی، آتک سنکت اسمانتہ اور اتیچار کو بڑھاوا دینے میں کوئی خاصر نہیں چھوڑی ہے اس موڈی سرکار نے جو جو کیا ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے اسی لیے یہ سمیہ اتاشا سے بڑھا ہوا ہے وزیراعظم نریندر موڈی کا انتخابی دورہ جاری ہے پی اے موڈی اترپردیش کے مختلف شہروں کے دورے پر ہیں ان کے ساتھ یوپی کے وزیراعلا یوگیاد اتنات نے بھی شرکت کی پی اے موڈی نے اپنے خطاب میں کانگریس اور انڈیا اتحاد پر سخت تنقید کی اور کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ کمیشن کو اہمیت دی ہے کانگریس جتنے سال ستہ میں رہی اس نے کمیشن کھانے کو پراث بیٹا دی انڈی ایلائنس کمیشن کے لیے ہے انڈی اے موڈی سرکار میشن کے لیے ہے دیلی کے سابق نائے وزیراعلا منیش سوڈیا کو راؤز ایونیو کورٹ میں پیش کیا گیا ایکسائز پالیسی کے معاملے میں عدالت نے سمات کی ہے کورٹ نے عدالتی حراست 18 اپریل تک کے لیے بڑھا دی ہے دیلی کی وزیر آتشی نے کہا ہے کہ ایڈی دو سال سے عام آدمی پارٹی سے جڑی منی ٹریل کو تلاش کر رہی ہے انہیں آج تک عام آدمی پارٹی کے کسی بھی لیڈر کے پاس ایک روپیا بھی پروسیٹ آف کرائم کا نہیں ملا ہے آتشی نے کہا ہے کہ جب یہ بات سپریم کورٹ گئی تو سپریم کورٹ نے بھی ایڈی سے بار بار پوچھا کہ عام آدمی پارٹی سے جڑی ہوئی منی ٹریل آخر کہاں ہے منی سشدیو سے جڑی ہوئی منی ٹریل کہاں ہے سنجیسنگ سے جڑی ہوئی منی ٹریل کہاں ہے دو سال سے عام آدمی پارٹی سے جڑی منی ٹریل کو ایڈی خوج ہی رہی ہے انہیں آج تک عام آدمی پارٹی کے کسی بھی نیتا کے پاس ایک روپیا بھی پروسیٹ آف کرائم کا نہیں ملا منی ٹریل کا نہیں ملا جب یہ بات سپریم کورٹ گئی تو سپریم کورٹ نے بھی بار بار ایڈی سے پوچھا کہ عام آدمی پارٹی سے جڑی ہوئی منی ٹریل کہاں ہے منیش سے سودیہ سے جڑی ہوئی منی ٹریل کہاں ہے سنجیسنگ سے جڑی ہوئی منی ٹریل کہاں ہے اور اس پر ایڈی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جھارکھنٹ کے سابق حضیرالہ ہیمن سورین کی اہلیہ کلپنا سورین نے مرکز پر سخت تنقیب کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ریاست اور ملک کو یہ بتائیں گے کہ مرکز کا جھارکھنٹ کے ساتھ سوتیلہ رویہ ہے ہیمن سورین اور اروند کے جیوال کو جیل میں ڈالا گیا ہے ہیمن جی کا جو سپنا رہا تھا جس کو بیج میں بادیت کیا گیا ہے اس چیز کو ہم اُلگلان کے ساتھ میں آگے بڑھ کر کے پورے جھارکھنٹ راجے پورے دیش کو بتائیں گے کہ کینڈر سرکار کس طریقے سے جھارکھنٹ کے ساتھ سوتیلہ بیوار کر رہی ہے سمیدانک پت پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ہیمن جی کو بھی جیل میں ڈالا انہوں نے دلی کے جیوال جی کو بھی جیل میں ڈالا ہے تو یہ اُلگلان ہے اور ہنڈیا گڑ بندن کی اس گریلی کو کس طریقے سے مجبوطی دی جائے اس پر میں ہی بات سکتے ہیں کانگریس روکنے پارلیمنٹ پرموت تیواری نے موڈی سرکار پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ موڈی سرکار نے گزرشتہ دس سال میں ملک کو برباد کر دیا ہے پرموت تیواری نے کہا ہے کہ دوہزار چودہ سے پہلے جو بکاس ہوا وہ کانگریس کی وجہ سے ہوا جس کی وجہ سے ہندوستان دنیا کی پانچ سوپر پاوروں میں ایک بن گیا پرموت تیواری نے کہا کہ دوہزار چودہ میں کانگریس نے ملک کو جس میار پر چھوڑا تھا چاہے وہ مہنگائی ہو روزگار ہو یا پڑھائی ہو بی جے پی ہر چیز کا میار نیچے لے آئی ہے آسمان سے لے کر انترک سے لے کر دھرتی کے اندر تک جو بکاس بھارت کا ہوا ہے پسلے دوہزار چودہ کے پہلے وہ دنیا نے پانچ مہا شکتیوں میں ایک بنانے والا تھا جس طریقے ساتھ نربھر ہوئے ہیں مراج کے معاملے میں ہم نے دیوگ اور سواجنی کو دیوگ لگائے جن کو بیچ کر یہ سرکار اپنا کام چلا رہی ہے تو میں تو اتنے ہی کہوں گا کانگریس نے جہاں دوہزار چودہ میں چھوڑا تھا چاہے وہ مہنگائی ہو چاہے بے روزگاری ہو چاہے ادھوگی کرن ہو چاہے سکھا ہو وہاں سے نیچے لائے ہیں پچھلے دس سال میں مودی جی مدہ پردیش کی شیوپوری کی میڈیکل سٹوڈنٹ مہر ازہر نے مدہ پردیش آئیروی جانوے شویدیالے کے ایم بی بی ایس اگزام میں ٹاپ کر کے پوری ریاست کا نام روشن کیا ہے مدہ پردیش کے سترہ کالیجوں میں شیوپوری میڈیکل کالیج کی میہر ازہر نے سب سے زیادہ 1103 نمبر لاکر یہ پوزیشن حاصل کی ہے دیلی میں بچوں کو چوری کرنے والے گروہ کا پردہ پھاش ہوا ہے سی بی آئی نے تقریباً آٹھ بچوں کو بچا لیا ہے سی بی آئی نے بچوں کے اسمنگلنگ کے معاملے میں دیلی کے کئی علاقوں میں چھاپے مارے ہیں چھاپے کے دوران سی بی آئی کی ٹیم نے کیشہ پورم کے ایک گھر سے بھی دو نوزائدہ بچوں کو بچایا ہے پلال سی بی آئی کی ٹیم بچوں کو بیچنے والی خاتون اور انہیں خریدنے والے شخص سے پوچھتاچ کر رہی ہے اسرائیلی فوج فلسطین کو بطور تجربہ گاہ استعمال کر رہی ہے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں اسرائیلی فوج کا جمعان سگریٹ پیٹے بھی نظر آ رہا ہے اور غزہ میں فلسطینیوں کے گھروں اور ہائشی امارتوں پر اندھا دھن گولیاں چلا رہا ہے دوسری جانب مسجد اقصہ کے ہاتھے میں دوسرے روز بھی فجر کی نماز کے بعد نمازیوں کو منتشر کرنے کے لیے اسرائیلی پولیس نے اشک آور شیل فائر کیے ہیں پلسطین کے مظلومین نے مسجد اقصہ میں عبادت کی ہے خبر کے مطابق تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار پر زندان توحید نے ستہائیسی رمضان کو لیلت قدر کی عبادت میں شرکت کی اور مسجد اقصہ میں عبادت کی ہے دونہ نئے عبادت سیکھڑو افراد نے قبعہ الاسخرا کے اطراف جمع ہو کر غزہ کے حق پر نارے بھی لگائے ہیں تو آج کے قبر نامیں بس اتنا ہی دنبر کی تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے چوبیس گھنٹے کا اونو نیو چینل عالمی سہارا ساتھ پناہ